موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سے بھی تو آج کی ریسپی ہم بنا رہے ہیں سہری کے لئے مزیدار پراتے جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان کی آمد آمد ہے تو یہ مزیدار قسم کا ناشتہ میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں اور امید کروں گی کہ آپ ویڈیو دیکھ کر اس کو لائک کریں گے تو ہم نے سب سے پہلے آٹا گون لیا ہے تین کپ میں نے آٹا لیا تھا اس میں میں نے صرف نمک شامل کر کے اس کو پانی کے ساتھ گون لیا ہے سمپلی تو اس کو رکھ دیا تھا تھوڑی در فریج میں آپ اس کے ساتھ ہم براتے بنائیں گے تو میں نے یہ تھوڑا سا آئل یا گھی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو میں نے تھوڑا سا گھی اس کو ملٹ کر کے اور اس فارم میں میں نے اس کو لگا لیا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں گھی بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا یہ آٹا سپرنکل کیا ہے کیونکہ یہ جا کے اس میں لیئر بنائے گا پراتے میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے اس کو ہم نے رول بنا لینا ہے اور یہ راؤن پراتے میں آپ کو سکھا رہی ہوں اس کے پاس میں آپ کو سکوئر بھی سکھاؤں گی تو یہ ہمارا پہلا جو ہے وہ ڈن ہو گیا ہم دوسرا پراتا اپنا رول آؤٹ کریں گے اور اس کے لئے ہم نے پیڑا لے کر اور اس کو ہم نے سمپلی جیسے بھی آپ بیلتے ہیں روٹی اس طرح سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے اس میں بھی وہی پروسیجر کریں گے ہم تھوڑا سا آئل یوں گی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ لگا لیں اور یہ میں نے آٹا اس کے اوپر سپرنکل کر دیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے سکوئر کی صورت میں اس کو فول کر لیں گے یہ ہمارا دوسرا پراتا بھی یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب یہ تیسرا بھلا اس میں میں چیز سلائس رکھ کر اور اس کو بے لوں گی اور یہ بچوں کو بہت ہی پسند آتا ہے آپ اس کو سمپلی بھی کھا سکتے ہیں بغیر کسی چیز کے اور یہ کافی ٹیسٹی اور کافی ہیلڈی ہے اور اس میں ہم چیز کا سلائس رکھ لیں گے اور اس کو فولڈنگ کریں گے اور آپ اس میں تو مزڈیلا چیز بھی رکھ سکتے ہیں چیدر چیز بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اس ٹائم سلائس چیز رکھا ہے جی یہ تھرڈ پراتا بھی ہمارے ریڈی ہو گئے اب ہم فرسٹ آلے کو بے لیں گے دوبارہ سے رولنگ کریں گے اس کی اور سمپلی اس کو ہم پکا لیں گے موسیقی جی ایک سائیڈ سے یہ پک جائے گا تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کیسا زبردست اس کا کلر آیا ہے اور کھانے میں بھی کافی سوفٹ ہوگا یہ مزیدار تو یہ ریڈی ہو گیا ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو اب دوسرا والا ہم نے پراتا اپنا ڈال دیا ہے اب اس کو بھی آپ اس کی کوکنگ دیکھیں اور ماشاءاللہ اس کا فلفی دیکھیں یہ کتنا ہے اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ میری ریسیپی کو فالو کریں گے جیسے میں نے بنایا ہے انہی سٹیپس کو فالو کر کے آپ ایسا تیار کر سکتے ہیں موسیقی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے کافی اچھے اس کا کلر آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اور زیادہ اس کو ڈاگ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہاں پر یہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب یہ ترڈ بلا پراتا ہم نے جو چیز کے ساتھ اس کو ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو بنایں گے موسیقی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کافی پھول گیا ہے کافی سوفٹ بھی ہے کھانے میں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بچوں کو یہ کافی پسند آتا ہے چیز والا موسیقی 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 جی تو اب ہم پراتا کے ساتھ اوملیٹ بنایں گے اس کے لئے ہم نے دو انڈے لیا ہے ان کو ہم توڑیں گے اور ان کو جو بھی باول ہے اس میں نکالیں گے دو ادد انڈے اور اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں انڈے ایک پیاز چھوٹا چھوٹا کارٹ کر تقریباً 1 سے 2 ٹی بل سپون اور ٹومیٹو بھی 1 سے 2 ٹی بل سپون آپ ڈال سکتے ہیں ٹماٹر اس کے لئے یہ میں نے نمک اور لال مرچ کا پاوڈر اور کالی مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون لیا تھا وہ بھی میں نے انڈوں میں شامل کر لیا ہے اس کے لئے آپ ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں اور میں نے ہرا دھنیا ڈالا ہے تو ہم نے اوائل ڈالا ہے فرائی پین میں اور اس کے بعد یہ اوپر سے میں تھوڑا سا ہرا دھنیا یا اگر آپ کے پاس پارسلیں موجود ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک ہری مرچ پس اٹھ کیا اس میں آپ کے اپنی ٹیسٹ کے مطابق ہے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں جیتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا کافی ٹیسٹی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹی کیجئے گا میں امید کرتی ہوں آپ اس کو ٹرائے کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو لچا پراتا کے بھی ریسپی بتاؤں گی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور جو نئے دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیوز کو اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہن سکیں کے ساتھ میں اور بھی آپ کے لئے ریسپیز لے کے آتی رہوں گی سہری کے لئے بھی اور افتاری کے لئے بھی تو انشاءاللہ نیکس ریسپی میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی